راو خالد صاحب آپ کے کیا ٹیک اوئیز ہیں آج نواز شریف کی جو پریزنس تھی اور جو انہوں نے باتیں کی ایمیج بلڈنگ کی بات کی نجمو ساقف صاحب نے کس کی ایمیج بلڈنگ کر رہے تھے وہ اپنی کر رہے تھے اپنی بیٹی کی کر رہے تھے اپنے بھائی کی کر رہے تھے اور پھر پی ٹی آئی کے خلاف جو انہوں نے کافی باتیں کی ایک تو بنیادی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے اس میں سے وہ یہ ہے کہ وہ کافی نسیان کا شکار ہیں جو کہلے کہ بھول جلدی جاتی ہیں چیزوں کو یا یاد ہی نہیں آتی ایم نیجیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ باقی تو چھوڑے وہ جہاں پھسے ہوئے ہیں دوزار سترہ میں یا نائنٹی نائنٹی سیون ایٹ میں ان کو شاید یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ابھی بھی نون کی حکومت ہے مرکز میں وفاقی حکومت جو ہے تو وہ صرف پنجاب کی بات کر کے پنجاب میں ریلیف کا اناؤنسمنٹ کر کے تو وہ سب ہی تھی ہے کہ بس سارا کچھ ٹیک ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ ایک تو میں تنقید بلا تنقید نہیں کرنا چاہتا بڑی اچھی بات ہے اچھا سٹیپ لیا ریلیف ملنا چاہیے لوگوں کو بہت ضروری ہے ریلیف لیکن صرف پنجاب کے لوگوں کو نہیں پورے پاکستان کو ملنا چاہیے پورے پاکستان کے لوگ اس مسئلے کا شکار ہے مہنگائی کے علاوہ بجلی جیسے کمبیر مسئلے کا شکار ہے بہت اچھی بات ہے پھر میں تعریف کروں گا کہ بلکل وائس ٹیپ ہے لیکن یہ سیاسی رنگوازی نہیں ہونی چاہیے یہی میرا سواف آپ اگست اور سپٹمبر کے دو مہینوں کے لیے کر رہے ہیں جب آپ کا بل ڈیکلائن کی طرف جا رہا ہے بارشے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے میرمانی کی ہے انہوں نے تو نہیں کی اللہ تعالیٰ نے محسن ایسا کر دیا کہ آپ کو بلی کی کنزمشن لسمتاً کم ہو جائے گی 20-30% نیچے چلی جائے گی آپ کی اصل مسئلہ اگست سپٹمبر اور اس کے بعد ہونا ہے گیس کا تو گیس کے بلوں میں کیا کریں گے گیس بھی تو اسی طرح بڑھ چکی ہے آگے چل کے تو یہ میں کہتا ہوں رنگ بازی نہیں کرنی چاہیے اوورال سیچویشن کو دیکھنا چاہیے کیا عوام کو ریلیف ملا ہے بڑی اچھی بات ہے کیا اس سے آئی پی پیس کے مسائل حل ہو جائیں گی آپ کا گردشی کرزہ ختم ہو جائے گا آپ کی پیسٹی پیمنٹس کم ہو جائیں گی مسئلہ یہ ہے کہ آپ سلوشن کیوں نہیں کرتے آپ مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالتے آپ پنتالیس عرب کی سبسیڈی دیں گے اس میں جی آپ پنتالیس عرب کی سبسیڈی دیں گے کیا آئی ایم ایف اسے خوش ہوگا آپ نے پیسے لے کے کام چلانا ہے تو آپ نے کیا پوچھا کسی سے کسی سے مشورہ کیا کہ آئی ایم ایف کے اس پر کیا ٹیک ہوگا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اصل مسئلے کی طرف آتے نہیں آپ ان مسئلوں کی طرف جاتے ہیں سیاسی طور پہ جو آپ کو تھوڑا بہت فائدہ پہنچنے کی امید ہوتی ہے آپ اس بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں اس بنیاد پہ چیزیں آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں روح خالی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ڈیسیڈن اس کی اکیویلنٹ ہے جو خان صاحب نے ایک ڈیسیڈن لیا تھا جب انہوں نے سبسیڈیز دے دی دیں تھی اچانک سے اچھا تو نہیں آپ کو لگ رہے ہیں ایم ایف کو لے کے یہ اگر تو آپ پرللل یہ دو کر رہی ہیں کہ وہ حکومت جانے والی تھی تو یہ بھی جانے والی ہے تو اس لیے یہ کر رہے ہیں اس کو سبسل کر رہی ہیں یہ تو آپ بتائیں نا تو میرا کہلے ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا وہ حکومت چلی گی تھی نا ان کو تھا کہ ہمارے نو کاربی ڈیسی موشن تھی اور باقی کیسے تھی اور مسائل چل گئے وہ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے لیکن وہ اس کو جسٹیفائی کرتے تھے وہ شاکترین صاحب نے اس کو بڑا جسٹیفائی کیا انہوں نے کہا کہ ہم یہ ریلیف دے رہے ہیں ہم نے ایم ایم اف کو بتایا ہے کہ ہم اس کو کہاں سے کمپنسیٹ کریں گے سایدھے سات سو ارب ڈالر کا انہوں نے پورا بنا کے ان کو اپنا بتایا تھا وہ صحیح تھا غلط تھا لیکن یہ ہے کہ یہ اصل میں شاید میان ساپ پولٹیکلی ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ایکٹیو ہونے کا وہ صدر ہے مسلم لیکنوں کے مرکز میں ان کی حکومت ہے ان کو یاد ہی نہیں رہتا یہ مرکز میں ان کی حکومت ہے وہ دو وزہ سترہ کے بعد سمجھ دیا کبھی ان کی حکومت دوبارہ آئی نہیں حالانکہ دوسری دفعہ آ چکی ہے اس کے بعد تو اس پہ بات کریجئے دوسری بات وہ جو نسیان کی میں بات اس لیے کرتا ہوں آئی پی پیس کے جو مسائل ہیں اس وقت جتنے بھی ہیں اس کی بنیادی جو خرابی ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب 97 میں میاں صاحب کی حکومت آتی ہے اور پیپلز پارٹی کے دور میں کیے گے معاہدوں کے اوپر وہ پکڑ کے آساس نظاری صاحب کو جیل میں ڈالتے ہیں اور اس کے خلاف کاروائی شروع کر دیتے ہیں وہ جو انویسمنٹ ہوئی تھی اگر وہ اس کو نہ چھڑا جاتا اور وہ نوربل طریقے سے چلتی رہتی آج وہ پاور پلانٹ بھی آپ کے ہونے تھے آپ کو تقریباً دو سیٹ کی بجلی وہاں پہ پڑ رہی ہو نہیں تھی تو اس وقت آپ نے کر کے ان کو موقع دیا کہ جب جنرل مشرف دوبارہ آ گئے تو ان کو موقع ملا کہ ہمارے ساتھ تو زیادت ہی ہوگی میاں صاحب نے ہمارے پلانٹ بندے نہیں دیئے یا بند کرا دیئے یا ان کے فینانشل کلوزنگ ہوئی ہوئی تھی ان کو نقصان ہو گیا انہوں نے ری نیگروسیئیٹ کر لیا اور وہ جو 2010 میں ختم ہونے تھے وہ آکے کہیں 2020 یا 2025 تک وہ ایکسٹینڈ ہو گئے تو ایک تو وہ دوسرا اپنے دوسرے دور میں جو ان کو شہباز شریف صاحب ان کے چھوٹے بھائی تھے پنجاب میں ان کے حکومت تھی وہ برکز میں تو ان کو پنجاب کا بھول جاتا ہے پنجاب میں جو پاور پلانٹ لگے ہیں IPV جو لگے ہیں اس کی جو کپیسٹی تھی آپ پیسوں کو چھوڑ دیں پیسوں پہ اور فراڈ ہوا ہے وہ تو ہم نے اس وقت بھی بہت سٹوریز کی اس کے اوپر کہ اسی عرب کا پروجیکٹ تھا ہم نے ستر عرب میں لگوا لیا اب پتہ چل رہا ہے تو وہ تھا ہی پنتالیس عرب کا ٹوٹل پروجیکٹ جس کو اسی کا پہلے بتایا گیا پھر اخوار میں اشتہار دیئے گیا ہم نے دس عرب کم کرا لیا پتہ چلا آپ تو پچیس عرب اس کے اوپر کھا چکے جبکہ وہ تھا پنتالیس کا تو اس قسم کی چکر بازیہ بھی دوسری جو اس میں گڑبر ہوئی آپ کو ریکوائر کپیسٹی جو چاہیے تھی سترہ ہزار یا بائیس ہزار میکسیمم آپ کی ریچ کرتی ہے ابھی بھی بھی شاید بائیس پچیزار اٹھائیس ہزار تک آپ جاتی ہے جہاں کے تو آپ نے فورٹی تھی تھاؤزنڈ کی لگا لی اس کے بات آپ کے پاس ٹانسویشن لائن نہیں ہے آپ کے پاس اس کو چلانے کے ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں سے آپ کونیکٹ نہیں کر روپ ہے میں گرین کے ساتھ اپنے بجلی کو ساری مسائل رہے خود ان میں انہیں پارٹیسپیٹ کیا کانٹریبیوٹ کیا ان مسائل کی طرف لیکن اب وہ آج کی بھی تقریر میں سارا ملبا وہ پی ٹی آئی کی حکومت پر ڈال دیتے ہیں ساکیب آپ کو کیا رکھتا ہے اب بات یہ ہے بات بنیادی طور پر یہ ہے میں ایک چھوٹی سی بات ختم کرتا ہوں ایک تو ہمارے اوورال جو سیچویشن ہے اس کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو آج تاجر لیڈران نے پریس کافس کی ہے اٹھائی سگس کی اٹھائی سگس نے شٹر ڈان کال دے دی ہے یہ جو رجسٹر کر رہے ہیں ان کو ان کو انکار کر دیا انہوں نے کہا ہم نہیں کراتے یہ سارا فراود ہے اور یہ تاجر دشمن ہے اور یہ سارا مجھے آج پتا چلا دالوں اور آٹے اور ان چیزوں پر پر بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس لینا شروع کیا ہوئے گوورمنٹ نے اس پر بھی مطالبہ کے سکو بند کریں تو یہ گوورمنٹ کی سکویشن ہے میں پروفیسر صاحب تھے آج ان کے پڑی میں نے ہے حیات ہے ابھی انتھنی کلیفورڈ گریلنگ اے سی گریلنگ ان کی بڑی خوبصورت کورٹس ہیں ان کا ایک کورٹ میں آخری سیگمنٹ میں پیش کروں گا ایک ابھی گھر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ بہترین حکومت وہ ہوتی ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ خوشی دینے کا کارنامہ انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہو اب مجھے بتائیں کہ صرف پنجاب کے لوگوں کو خوشی دینی ہے آپ نے باقی جو ہے وہ کوئی سوتیلے ہیں باقی سوڑے سوتیلے ہیں فیڈرال گورنمنٹ سوتیلی ہے میاں صاحب کو چاہیے تھا شباز شریف صاحب سے انناؤنسمنٹ کرواتے ہیں یہ اگر کروانی تھی کہ یہ اس قسم کا ریلیف دے رہے ہیں اور آئی بی پیس پر خاص طور پر اوورال جو بنیادی جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں پھر مسئلہ ٹھیک ہوگا راو خالد صاحب ایک تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ سابق آئے ایسا ہے چیف کو گرفتار کیا گیا ہے ٹرائل ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کوئی کنیکشن ہے اس میں مشکلات آگے آنے والی کیا ان کے لیے اس سے کوئی کنیکشن نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں اگر تو ہم پچھلے دو سال کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں جو بتایا جاتا رہا ہے جب حکومت کے امران خان کی تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ بس ختم ہوگی پی ٹی آئی اور فارغ ہو گئے اور یہ ان کو اب آئندہ نہیں آئے گی بلکہ ان کو چوڑے جو بھی حکومت نکالی جاتی تھی یا نکل جاتی تھی اس کے بارے بھی ہمیشہ یہی بتایا جاتا تھا بینزیر بھٹو کی حکومت تو جب نائنٹی میں نکلی نائنٹی تری میں نواز شریف کی حکومت نکلی بینزیر نائنٹی فور میں آگئی نائنٹی تری میں نواز شریف کی حکومت نکلی انہیں کہ بس جی پیٹ چپٹر کلوز ہو گیا تو پتہ چلا وہ پھر نائنٹی سیون میں آگئے پھر وہ نائنٹی رائنٹ میں مارشلہ لگا اس کے بعد ان کے جس قسم کا ٹرائل ہوا جو ان کو کہلے کہ تیارہ ہائی جیکنگ میں ٹرائل کیا گیا پھر اچانک وہ باہر چلے جاتے ہیں اس وقت کہا گیا بس نواز شریف کی سیاست ختم اور مسلم لیگ نون فارغ اور کاف بن گئی لیکن وہ پھر آگئے اسی طرح یہی جب وہ نکلے تو یہی کہا گیا اس کے بعد پھر نو مئی ہوا تو اس وقت بتایا گیا کہ بس اب تو تیہ پانچہ ہو گیا پھر اس کے کئی جماعتیں بن گئیں بیچ میں سے نکل گئے اس کے بعد تو سارے لیڈرشپ بکر گئی کچھ نہیں رہ گیا لیکن آٹھ فروری کو پتا چلا کہ پارٹی زندہ ہو گیا اچانک بقول بلاول صاحب کے چیف جسٹس صاحب نے بلے کا فیصلہ کر کے اس کو زندہ کر دیا تو اب پتہ نہیں اس فیصلے سے زندہ ہوئی یا مری نہیں تھی تو اس قسم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں کئی بار یہ ختم ہوئی ہے پارٹیاں کئی بار ختم ہوتی ہیں لیکن ہم نے تاریخ دیکھی ہے اپنی دنیا کی تاریخ بھی دیکھی ہے جن کی سے عوام میں ہوتی ہے کسی حد تک عوام جس کو اون کرتے ہیں جس لیڈر کو جس نظریہ کو جس پارٹی کو وہ اس طرح سے ختم نہیں ہوتی کہ آپ کسی ایک وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے صحیح ہو غلط ہو اس پہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ نیرےٹیو ان کا ایسا ہے کہ وہ لوگ وہ کلٹ بن گیا ہے اور اس قسم کی چیزیں ہو گئی ہیں سارے تو نیرےٹیو آپ بھی بنا سکتے ہیں آپ بھی سیانے لیڈرے سارے یہ باتا ہے مقابلہ گرے ہیں گورنمنٹ میں بھی ہیں اتنے عرصے سے آپ بھی آپ بھی اپنا نیرےٹیو بنائیں اس کا اور وہ اس کو مات دیں اس نیرےٹیو سے